بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا سپیشل پفتار تانسویشن اور میں ہوں آپ کا مذہبان مبشر منظور رزوی ناظرین رمضان مبارک یقیناً برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے تو ہر انسان عبادت کر کے حقوق اللہ ادا کر کے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہا ہے ناظرین رمضان مبارک میں جہاں حقوق اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر حقوق العباد کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے جبکہ ہم حقوق اللہ تو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں قرون پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں ہم لوگ بہت سست ہیں اور حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ خسن سلوک کا ناظرین والدین وہ ہستی ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں آتا ہے ناظرین والدین وہ ہستی ہے جس کے ذریعے انسان کامیاب ہوتا ہے والدین وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے انسان کی جنت بن جاتی ہے ناظرین والدین وہ ہیں جو اپنے اولاد کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر اپنے زندگی دعو پر لگا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں ہمارے بچے کچھ بن جائیں لیکن اولاد کیا کرتی ہیں والدین کے ساتھ اسنے سلوک نہیں کرتی جب والدین بڑی ہو جاتے ہیں یا انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطور کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اسنے سلوک نہیں کرتا جبکہ جہاں اللہ پاک کی طرف سے شرک سے باز رہنے کی بات کی گئی ہے تلقین کی گئی ہے وہاں پر اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے تو آج اسی پر بات کرنے کے لئے والدین کے حقوق پر ہمیں جوائن کیا ہے مفتی امجد اسلام امجد صاحب نے سر میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اچھا مفتی صاحب میں نے جو ٹوپک چنا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن حدیث میں کیا شریح حیثیت ہے اسلام علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی من كان نبیم وآدم بین المائم الطین رحمتا للعالمین خاتم الانبیائم المرسلین وعلا آلہ الطیبین وآصحابہ الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قطابه المجید فَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم کام جو ہے دین کا جو دین جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا جو صحصہ شروع کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی سٹاف کو اور آپ کے اس چینل کو دن ٹونی راج ٹونی ترقی عطا فرمائے شکریہ سو مچ مفتی صاحب تو سب سے پہلے موشی ریزی صاحب جو آپ نے کوسٹن کیا ہے کہ والدین کا جو حقوق کہ اسلام کی بولیادی چیزیں جو ہیں جن کا تعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے حقوق العباد میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَقَدَا رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سنوک یعنی کہ رب رسول کے بعد اگر سب سے بلند ترین کسی کا مرتبہ ہے یعنی کہ جو سب سے زیادہ عزت اور احترام کی مستحق حسنی ہے وہ والدین حجیز پارمین ربی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضیت ربی فی رضی الوالد وَسَخْتُ رَبِّ فی سَخْتُ الوالد کہ رب کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا میں ہے رب کی نرازگی جو ہے وہ والدین کی نرازگی میں ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب راضی کر لے رب راضی کر لے رب راضی کر لے جس کے ساتھ ماں باپ راضی ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی خدا کی رضا کا یہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو یا ہر بندہ اپنے والدین کو خوش رکھے تو یقیناً اس کا رب اس کا خدا بھی اس سے خوش ہو جائے گا اچھا مفتی صاحب آپ نے تو یہ بات یقیناً ایک جنرل والدین کی کیا ہے تو آگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین غیر مسلم ہوں تو ان کے ساتھ برطاوک کیا حکم دیا گیا یعنی شریعت کیا کہتی ہے ہم کے ساتھ کیسا برطاوک کرنا چاہیے یہ ظاہر ہے وہ تو اسلام کو نہیں ماننے والے تو بندہ اسلام کو نہیں مانتا میں خیال میں وہ ان کے ساتھ شریعت کا اٹیچمنٹ نہیں ہوتی تو کیا آپ شریعت کا حکم اس سوالے سے دیکھیں مہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری تعریم بھی ہے کہ ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اسمہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ہم آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آج کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ جو ہے وہ مشرکہ ہے تو کیا میں ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کرو تو حضور نبی کریم رفعہ رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کر یعنی ان کی مدد کر لیکن ہمارے شریعت یہاں تا کہتی ہے کہ ماں باپ والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ اچھا برتو کرو کوئی مشکل پیش ہے ان کی مدد بھی کرو جی اگر اسلام نہیں بھی نہیں تو غیر مسلم ہیں اسلام کو نہیں بھی باتتے ہیں غیر مسلم ہی رہنا چاہتے ہیں پھر بھی تُو ان کے مشکل میں ان کے کام آو یعنی کہ وہ آپ کے والدین ہیں ان کے درجہ ہے کہ آپ ان کی عزت کریں ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کریں اچھا مجھے صرف اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے حسن سلوک تو کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ یعنی کہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں صلی اللہ رحمی بھی کرتے ہیں لیکن اکثر جب کبھی قبال کو ایسی بات آ جاتی ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے اولاد کو تو وہ اپنے ماں باپ کو یا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو وہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا کیا مطابقت ہوگی یعنی کہ وہ اچھا صلوک بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گالی بھی دے رہے ہیں تو یعنی کہ والدین کو گالی دینے کے بارے میں کیا آپ دیکھو مجھل بھائی گالی دینا یہ تو والدین کے علاوہ بھی ایک سخت علیم گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے اللہ اکبر تو ماں باپ کو گالی دینا یہ تو یہ کہ قبیرہ گناہوں سے بھی ایک بار کے گناہ در ہو تمہیں کہ تو وہ بھی ہے نبی کریم روحو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاری شریف کی حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کسی کے ماں باپ کو گالی دوگے یا ماں بین کو گالی دوگے تو جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا بالکل جب وہ جواباً تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو در حقیقت تم نے خود اپنے ماں باپ کو کالی دی اتنی یعنی کہ سختی آئی ہے سختی آئی ہے آپ کسی کے ماں باپ کو برا بلا کو ہو گئے جو آپ نے تمہارے ماں باپ کو برا بلا کہے گا آپ نے خود اپنے ماں باپ کو برا بلا کالی دی بے شک اچھے ملتی صاحب یہ تو چلو بات ہوگی یعنی کہ والدین جب زندہ ہیں وہ مسلم ہیں یا نون مسلم ہیں تو بہت ملتی صاحب آگے میں یہ کرنا چاہتا ہوں جن کے والدین یعنی کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں دارے فانی سے کچھ کر جاتے ہیں ان کی اولاد نافرمان ہوتی ہے ان کو موقع نہیں ملتا کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں تو وہ ویسی ہے ان کو ماں باپ اپنے اولاد پر نرازگی کی حالت میں اس دارے فانی سے دارے بقا کے طرف چلے جاتے ہیں پوچھ کر جاتے ہیں تو اس اولاد کے لئے کیا حقم ہے وہ اپنی معافی کیسے کرے گا اپنے والدین سے یعنی کہ ان کے والدین سے چلے گا سنیا سے پھر اپنے والدین سے معافی کس طرح مانگ سکتا ہے شریعت کیا کہتے ہیں اس بارے میں مشیر بھائی آپ کا مقصد یہ کہ اگر اولاد ہے والدین کی زندگی میں ان کی نافرمان ہے تو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تب ان کے دل میں ایک احساس ہوا ہے ایک شرمندگی جس کو کہتے ہیں وہ ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے پہلے کیا کریں کہ سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکتی توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد جب تک وہ زندہ ہیں مردین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں ان کی مغشش کے لیے دعا کرتے رہیں اسالے سواب کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیکوکارو نے شامل فرما دی بے شک مقصد آپ کی اس بات سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر وہ شریعت میں نے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو چاہیے کہ وہ کسی ایک درست کی وہ ٹہنی لے لیں اس کو وہ قبر کی معنی بنا لے تو اس کے حضور یعنی کہ وہ جو ہے نا عدیث میں جو یہ واضح پیغام بتایا کہ اگر وہ ایسا شخص ہے جس کی ماں باپ کی ان کے قبر معلوم لوگ ہو تو وہ ایک خط کھینٹ کہ ان ٹھیک ہے اس کو قبر تصفر کر کے ماں باپ کے لیے سارے صاحب کے لیے دعا کیا کریں وہاں قبر میں عدیعہ کریں یہ نبی چوئی قدیث ہے ایک تفسیر ہے اس کی لیکن محصر قادر ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ جو حلاج چاہتے ہیں کسی کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی قبر کہاں ہے پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے انہوں شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ کی قبر کہاں ہے ماں باپ سے نراز تھا دور دراز چلا گیا تھا نافرمان تھا تو بعض میں اس کو احساس ہوئے کہ میرے ماں باپ کی ساتھ میں نے بورا سلوک کیا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور قبر تلاش کرے ماں ملیں تو ایک حدیث میں جو ایک نقشہ بیان دیا گیا ہے کہ وہ خط کھینچے خط کھینچ کہ اسی کو ماں باپ کی قبر تصبر کر کے وہاں بھی وارد ہوگی ان کے لئے سال سواب کے لئے توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے مفتی صاحب آگے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ اس سوالے سے کہ اگر والدین انسان کے زندہ تھے تو انسان نے ایک ساتھ اچھا سلوک کیا اچھا برطاو کیا سلوہ اہم ایک ساتھ پیش آتا رہا لیکن اگر والدین انتقال کر گئے ہیں ماں یا باپ ظاہر انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی درجہ رکھتے ہیں حقوق علیباد میں وہ والدین ہیں اور اسی کا بار بار حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برطاو کرو انہیں اف تک بھی نہ کہو میرے خیال میں شریعت میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے ماں باپ یعنی کہ بڑے ہو جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو تو یہ تو خیر زندگی کی بات ہوگی ظاہر زندگی کی بات جو والدین انتقال کر گئے ہیں انہیں کی ڈیتھ ہو چکی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم ہے شریعت ہے میرا وضاحت فرمائیں اس بھی حضرت عسیر ربی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاہ کی الفاظیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ابھی یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا ان کا جو ہے نا حقوق بھی کچھ باقی ہیں حضرت عسیر ربی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں سب سے پہلے کہ جب مہاں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لئے مغفرت ان کے لئے اصالح سواب کرنا اور ان کے دوستوں کے ساتھ وہ رشتے اور وہ دوست جو ان کی وجہ سے رشتہ داری اور دوستی قائم ہے اس کو قائم رہا یہ مہاں باپ کے ساتھ اس نے سلوک حکم دیا گئی یعنی کہ جو والدہ نے رشتہ دار جی نہیں کہ میں ایسے قائم ہے آج والدہ نے کہ میں ایسے ان کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ اس نے سلوک کرے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں ہم زیادہ زیادہ صدقہ کریں ان کے لئے ان کے لئے دعا کریں آپ لئے تو یہ شریعت میں ان کے ڈیت کے بعد اس نے سلوک حکم دیا گیا آج کل جو ہمارے معاشر میں ایک بہت بڑی فتنی آخیز بات میں کہوں گا اسے چاہ رہی ہے کہ جب اولاد کچھ کمانے کی قابل ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کے سارے احسانات اپنے والدین کے سارے مشکلات بھول جاتی ہے اور آگے سے والدین کو یہ کہتی ہے کہ یہ جو مال ہے اس پہ آپ کا کسی قسم کے کوئی حق نہیں یہ مال ہمارا ہے تو اس حوالے میں ذرا آپ میری رہنمائی کریں میرے ناظرین کے رہنمائی کریں اس حوالے سے شریعت کا کیا حق ہے دیکھیں مشکل بھئی اس میں حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص پر صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عدیت صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جو ہے میرا سارا مال لینا چاہتا ہے تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سارا ماں یہ تیرے والد کا ہی ہے جس کو چاہیں دے سکتے ہیں دیکھیں مالدین جب اولاد کی خاطر دیکھو کس ساتھ تک نہیں جاتے کیا کچھ نہیں کرتے لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہی اولاد ماں باپ کو کہتی تھی آپ نے ہمارے لئے کیا بنیا ہے کیا تیار کیا ہے اور جب وہ خود کمانے کے قابل ہو جاتی ہے جب وہ ماں باپ پر لگانے کی باری آتی ہے تو بس ان کی باتیں ان کے شکویں ان کی شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی عجیس بارگمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ جس پر یہ چیز پر تحقیق کی گئی ہے جو حقوق الوالدین میں ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگم میں حاضر ہوا ابن ماجہ کی عدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین الا والدہیما قَالَهُمَا جَنَّتُكَا او نَا رُكَا عجبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا حق اولاد پر کیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرے لئے جنت بھی ہیں اور تیرے لئے دوزق بھی ہیں مطلب ہے جنت میں جانے کا سبب بھی ہیں یعنی کہ اگر ماں باپ تیرے سے دادی ہیں تیرے سے خوش ہیں تیری حرکات و سگلات سے خوش ہیں وہ تیرے لئے جنت ہیں اگر وہ تیرے لئے نراد ہیں تیری وجہ سے وہ نراد ہیں یا ان کا کسی وجہ سے دل نکھا ہے یا تیری حرکات و سگلات سے وہ خوش نہیں ہیں تو وہ تیرے لئے جہنم اللہ وکبر یعنی کہ یہاں تک شیعت میں بات آئیے حدیث باق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا مسلم شریف کی حدیث ہے جو بھی اپنے والدین کا فرماودار بیٹا نیکوکار بیٹا اپنے ماں ماں کی طرف محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ بھی دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ دیکھنے کے بدلے اس کو ایک مقبول حج کا سواہ وطاہ سبحان المقبول حج یعنی کہ قبول شدہ یعنی کہ بہت دیکھنا وشبائی انسان حج کرتا ہے انسان کوشش کرتا ہے اتنا پیسہ لگاتا ہے اتنا وقت لگاتا ہے سفر کر کے جاتا ہے اور پھر بھی پتا نہیں ہے یعنی کہ وہاں جا کے وہ صفحہ مربع کرتا ہے تواف کرتا ہے لیکن پھر بھی پتا نہیں ہے کہ مقبول حج ہے یعنی کہ یہاں تک یعنی کہ درجہ ہے ماں باپ کی زیارت کا یعنی کہ انسان خوشی سے ایک پر اپنے مال دین کی طرف دیکھ لے تو اللہ پاک کرشاد ہے حدیث پاک میں آیا ہے شرعہ میں آیا ہے کہ اس بندے کو ایک مقبول حج کا سواب دیا جاتا ہے مفتی صاحب پڑی دیکھیں لوگ جاتے ہیں کتنی مشکتیں ہیں کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں دکھیں کھاتے ہیں جی جی ایسا ہی مجھے پھر بھی جاتے ہیں وہاں حال کرتے ہیں لیکن گرنڈی کوئی نہیں ہے گرنڈی کوئی نہیں ہے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ والدین کو محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھنا مقبول حج کا سواب سبحان اللہ ماشاء اللہ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سو مرتبہ اپنے ماں باگو پیار بڑی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ اس کو سو مقبول حج کا سواب ماشاء اللہ بڑی بڑی برکت والی بات ہے مفتی صاحب یعنی کہ اگر سو مرتبہ انسان دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو خوشی کی نظر سے اچھے نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک سو مقبول جو کا سواب عطا فرماتا ہے ماشاء اللہ مکتی صاحب اچھے مکتی صاحب آگے میرا جواب سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر جب انسان انمرد ہوتا ہے غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ جو کماتا ہے جو اس کا مال ہوتا ہے وہ اپنے والدین اچھا سلوک کرتا ہے ان کو دیتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے دیکھیں جب انسان شادی کر لیتا ہے انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے بی بی کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں تو پھر شریعت کیا کہا ہے یعنی کہ اقصر تو دیکھیں یہاں تک اپنی بی بی کو ہی یعنی کہ لے کے سائٹ کے ہو جاتے ہیں اور والدین کو تانہ آسانی کرتے ہیں کہ میری بی بی ہیں میرے بچے ہیں میں نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اب آپ میں میرے کوئی حقوق نہیں ہے تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یعنی کہ بی بی کہا جانے کے بعد والدین کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں انسان پر دیکھیں بچے لائی والدین کے حقوق یہ انسان کی لائف میں ختم نہیں ہوتے ہیں شریعہ آپ کو حدیث میں بیان کیا ہے کہ والدین اگر دنیا سے رخصد بھی ہو جائے پھر بھی مولاد پر مولاد پر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سوری میں آپ کی بات کو کٹ رہا ہوں وہ ایک واقعہ ہے یہ پتہ نہیں شرم ہے یہ بات آئی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو یعنی کہ اپنے کندوں پہ لے کے آتا ہے اور وہ حج کرواتا ہے تو وہ جب واپس آتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کے بارے میں ارز کرتا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں آیا ماں میں نے تمہارا حق ادا کر دیا یعنی کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے جو آج تک دنیا میں کوئی نہیں کر سکا میں نے اپنے کندوں پہ سوار کر کے آپ کو حج کروا دیا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ بات نہیں ہے مشیر بھئی یہ بات آئی ہے یہ اسطلاح ہے ایک شخص ہے اس نے ساتھویں مطمئی اپنی والدہ کو یعنی کہ اپنے کندوں پہ اٹھا گیا مالدہ محضور تھی ان کو حج کر آ رہا تھا توافق آ رہا تھا دل میں خیال کردہ ہوا خیال پیدا ہوا کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں والدہ کے جو حقوق ہیں میں شہر اللہ تعالیٰ کی باردہ تھی میں ان کے اللہ تعالیٰ نے تفیق دے دیئے کہ میرے وہ پورے کر دیئے تو حاطف الغیب سے ایک آباد آئی ہے کہ جو ابھی تو تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اللہ واکھ پر یعنی اتنا بڑا خونک ہے والدہ انسان یعنی اتنا بڑا ساتھ مطمئی ہو یعنی کہ حاج بھی کروا ہے اپنی مزور ماں کو اپنے والدیان میں سے کسی کو تو پھر بھی انسان یعنی کہ وہ والدہ کے درس زیر کی تقلیق کو جو ہوتی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں انسان کر سکتا بہتا ہے یہ موشی بھائی دیکھیں ادیس پاک میں آتا ہے کہ مسیح شریف کی ادیس ہے کہ تین شخص جو ہیں کبھی جندت میں داخل نہیں ہوگی تین شخص سب سے پہلا ہمارے دین کا نا فرمائے مصراب دییوس اور تیسرا مرگ مصراب مصراب مفتی صاحب دییوس آپ نے کہا کہ دییوس بھی جندت میں داخل نہیں ہوگا دییوس کیا ہے ذرا بزار مہار میں ناظرین کے لئے مشبہ دییوس شریف طور پر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں بین بیٹھیں کو پردے کا حکم نہ دے جس کی ماں بین بیٹھیں بھی پردہ گمیں اور وہ قدرت رکھ رہے کہ باہوجود بھی ان کو روکے نہ ایسے شخص کو دییوس کہتے ہیں اور دییوس اس شخص کو کہتے ہیں جو بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبور تک رصیب نہیں کرے اللہ و اکبر اللہ و اکبر اتنی بڑی سختی آئیے دییوس کے بارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سوال کیا تھا کہ ماں باپ وہ گالی جنگ کیسا ہے حدیث بات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو آگ کی ٹیمیوں سے لٹکایا ہوا آگ کی ٹیمیوں سے آگ کی ٹیمیوں سے اور جبری امیر سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبری یہ کون لوگ ہیں عرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالی دیتے تھے اللہ و اکبر اللہ و اکبر دنیا میں اس قدر یعنی کہ سختی کی گئی یا کہ ماں باپ کو گالی دینے کے بارے مجھ سے میرا وہ سوال بیچ میں جائے گیا تھا کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں یعنی کہ حقوق اس کے آپ نے فرمایا کہ حقوق انسان کے پوری زندگی چلتے ہیں حقوق انسان یعنی کہ والدینہ حقوق جو انسان پہ ہوتے وہ ساری زندگی انسان ادا نہیں کر سکتا وہ حج والی بات بیچ میں کی آپ نے تو میرا جو سوال تھا وہ ابھی کمپلیر نہیں ہوا یعنی کہ کس طرح میننج کرے اپنے بی بی کو بچوں کے ساتھ لے کر چلنے اپنے والدینہ کو بھی تو کس طرح موجودہ دو جگہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں جب شادی کر لیتے ہیں تو پورے کے پورے بی بی کے ہو جاتے ہیں جو حق بی بی کا ہے یہ نہیں کہہ دی کہ بی بی کے ساتھ آپ تشدد کرو جو حقوق اس کی ہیں وہ اس کو حقوق دو جو حقوق والدین کی ہیں آپ بردین کو ان کو حقوق دو شادی کر کے سارے کے سارے بی بی کی طرف ہو جاتی اکثر تو اپنی والدہ کو اپنے والد کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب گھر آتا ہے بچہ شام کو کام کرتا ہے اس کی والدہ کہتا ہے بیٹا آپ کے نام باپ کو خانسی تھی تو آپ نے وہ فلان شربت میں کہے تھے ان کو بڑا فرق پڑ گیا تھا تو وہ آپ گھارہ لے ہیں آپ کے پاپا کو خانسی آپ کے باپ تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ ہماری ساری تنخواہیں تو آپ کی دونیا میں گزر جاتی ہے ہم گھر کا خرچہ خواب چلائیں تو اس میرے خیرم بڑی یہ غلط بات ہے تو اس حوالے سے آپ کیا پرگرام دینا چاہیں گے میرے ناظرین کو بشہر بھائی یہ تو یہ ایک بدبختی کی علامت ہوتی ہے والدیں جو ہمارے لیے کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک امتحان ہوتے ہیں جو آج اگر ہم اس امتحان میں کمیاب ہوگے تو کل ہماری اولادیں بھی جوانوں نہیں ہیں جب آپ آج ہم اپنے والدے ساتھ دنیا مقافحہ مقافحہ کے ہمارے دنیا اچھا سلوک کریں گے اپنے والدان کے ساتھ تو آگئے ہمارے بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں جی اگر ہم آج برا سلوک کریں گے ان کے ساتھ ہمیں تقریف دیں گے تو یقینی ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ سے ایسا ہی کرے گے یعنی کہ جیسا کرو گے وہ ایسا بھرو گے یہ بات اس بات کا مستحاق ہے تو بشبہ جکھنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی بلا شخص بنگار ہوگا اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب وہ کتاب رہا قیامت والے دن میں لیکن ماں باپ نافرمان جو ہے ماں باپ وہ ستانے والا وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پائے نہیں پائے اللہ وکر لیکن ماں باپ وہ ستانے والا جب تک وہ دنیا میں سزا نہیں بگتے گا جو تکلیف نہیں اٹھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آنے ندیس کے حفاظ حضور رضی اللہ تعالی شعبی رسول نظر کا واقت تاریح ہے زبان پر گھر ورے کلمے بھی تلقیم کریں زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان ٹیری ہو چکی ہے اللہ اکبر تو گھر ورہ انہیں تعالی علیہ وسلم کو پیغام پوچھایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بیجا کہ جاؤ جا کر علکمہ کلمے کی تلقیم کرو صحابہ کرام آئے انہیں بھی تلقیم کی کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جو ہے تشریف لائے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ الب dimension زندہ ہے صحابہ کرام علریہ وسلم باردہ زندہ ہے باردہ زندہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باردہ کے پاس جا کیا ان سے پوچھا کہ بتاؤ الب مثال کیسا شخص تا عدیر صلی اللہ علیہ وسلم مطقی تھا پریزگار تھا نوافل بھی اطاع کرتا تھا حقوق اللہ کا پر بند بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا ہے حقوق اللہ اطاعات جو بھی کرتا تھا جو بھی نئے کام کرتا تھا میں پوچھا ہوں کہ تیرے ساتھ آپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیسا تھا وردہ خموش ہوگی تو انہیں اگر سے عزت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے سے نراز دی نراز ہوں یعنی ابھی بھی نراز ہوں نراز ہوں سنب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال جاؤ جنگل میں جا کے لکریہیں گٹھی کر کے لیا وردہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکریہ کو آپ کیا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وردہ وقفہ جب ماں نے یہ سنا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی تھا تھا تو میرا بیٹا برداشت کا تختیب لگر اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو زندہ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے دنیا کی آگ کے بدلے جو ہے جہنم کی آگ ستر گناہ زیادہ ہے آدھ تیری ودرادگی کی ہے سبب یہ دوزر کی طرف جا رہا ہے جب ماں نے یہ ایسا سنا تو فور پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو ماف کیا میں نے اپنے بیٹے کو ماف کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب جا کر ان کو کلمہ کی تلقین کرو ان کی آگ ڈھاؤں اب بھی ان کے پاس پوچھے نہیں ہیں ہmbی دروازے پر ہی پوچھے ہیں تو اندر سے بلند آواز میں ابھی ان کے پاس بھی نہیں پوچھے تو بلند آواز سے کلمہ پھرنے کی آواز آلہیا تو کلمہ پرتے ہوئے دنیا سے وہ رخصد ہوگئے ہیں نبی کریم رحمہ سنا کیukat جنادہ بھی پرائی سبحان اللہ ماشاءاللہ نواد جنادہ پرائنے کے بعد دفن کرنے کے بعد وہ ہی کھرے کھرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے لوگوں تم میں سے جو بھی شخص اپنی بی بی کو اب وہ نرادگی کی وجہ کیا تھی جو جو مکتی صاحب جو ان سے نراد تھی اس کی نرادگی کی وجہ کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردہ میں ان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الکمہ جو ہے میری بات نہیں مانتا تھا بی بی کی بات مانتا تھا یعنی کہ میری بات کو ترجی نہیں دیتا تھا بی بی کی بات کو زیادہ احمیت دیتا تھا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنبہ پر دفن کیا جب دفن کرنے کے بعد وہیں کھرے کھرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوں لوگوں تم میں سے جو بھی شخص اپنی ماں پر اپنی بی بی کو ترجیح دے گا یعنی کہ بی بی کو زیادہ احمیت دے گا ماں سے تو میں اس پر اللہ اس کے رسول اور اللہ کے فرشت اور تمام انسانیت کی لانت دی اللہ اکبر اللہ انسانیت کی لانت اللہ بھی لانت فرما رہا ہے اللہ کا رسول بھی اور تمام انسانیت اللہ کی رسول بھی لانت فرما رہا ہے یعنی کہ جو بندہ اپنی بی بی کو ماں پر ترجیح دے 들ے یا والد میں راہی lined Course کسی پر بھی ایسا ہی ہے بیوی کو حقوق اللہ علاقتہ ان کو بھی انسان ادا کرے بہ 만 طور پھوک سب سے زیادہ یہ حقوق اللہ والی بات ہے بیوی کے بارے میں اللہ تعالی و تغلال قہم کیا فرمایا کہ کعبہ 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 ہے تیرا خامد خامد کو یہ نہیں کہا تیرا کبھلا تیری بیوی یہاں بیوی سے کہا تیرا کبھلا تیرا خامد ہے اور خامد سے کہا تیرا کبھلا ہوں تیری ماں ہے تیری ماں ہے سبحان الله بڑی بات بیتی صاحب صحیح فرمایا آپ نے آپ یہ فرما رہے تھے کہ شادی کے بعد جو ایسے کرتے ہیں دیکھیں نا سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینا فروغ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بی بی سے بڑا پیار کرتے تھے بڑا محبت کرتے تھے سینا فروغ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی 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 کی خاطر دیکھیں نا کہ بی بی یہاں ہی اچھی نہیں ہوتی وہ ان کا اخلاق ان کا رویہ ان کا انداز وعدہ کے ساتھ بتمیزی ان کے ایک طریقہ کا ٹھیک نہیں ہوتا بیٹے جو ہیں بی بیوں کو لے کے سائل پہ ہو جاتے ہیں ماں باپ کو نراض کرتے ہیں ماں باپ کی نراضگی ہے لیکن بی بی کی نراضگی نہیں ہے سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بی بی سے بڑا پیار کرتے تھے سینا بی 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 بات کرتے تھے تو سینا فروغ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی بی بی سے محبت کرتے تھے تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اپنے بی بی کو طلاق دے دو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں حضر ہوئے عربیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بی بی ہے میں اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں بڑا محبت کرتا ہوں بڑی مفتدار ہے لیکن میرے والد کو وہ پسند نہیں ہے وہ مجھے فرما رہے ہیں کہ اس کی طلاق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کا حکم فورا ہی مانوہ کار پورا کار آپ نے اس لحظی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شاہر فرمایا کہ جلدی کرو یعنی اطلاق دے دو اس سے اگر تمہارے باپ کو تمہاری بی پسند نہیں ہے فورا ہی اپنے والد کا حکم دیکھو چریت میں ہے نا کہ جہاز کاموں سے حدیث پاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاز کاموں میں سے جو سب سے نپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک مطلع اللہ اکبر پھر بھی آپ علیہ وسلم ہم ارشاد سما رہے ہیں جب وہاں والدین آگئے ہیں اس معاملے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فورا ہی سکن کو پورا کر دینا چاہیے مجھ سے باپ نے بڑی بات کہہ دی اتنا حکم ہے سب سے پسندیدہ عمل بھی طلاق ہے لگر بھی آپ علیہ وسلم یعنی کہ والدینہ حکم کی وجہ سے طلاق پسند فرما رہے ہیں پسند یعنی کہ حکم دی رہے ہیں کہ آپ طلاق دے دو اگر آپ کے والد کو پسند نہیں ہے مجھ سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا تو میں باپ سے آخری یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ آج کل ظاہر جو پرفیٹن دور چال رہا ہے تو والدینہ کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا جائے یعنی کہ والدینہ اور اپنے بیوی بچوں کے لے کے کس طرح ایک اٹھا چلا جائے تو رفضاحت فرمایئے کہ میرے ناظرین تاکہ یہ پرگرام پہنچا دے آپ لیکن سب سے پہلی جو ہم کہنا کہ آج کل جو معاشرہ ہمارے میں دیکھیں چاہتا ہے کہ بیدوی کا دور ہے مستاخی کا دور ہے سب سے پہلی بات ہے کہ جب تک ہمارے معاشرے میں علم دین نہیں ہوگا تب تک ان چیزوں کو کوئی پرموٹ نہیں کرے گا جودہ دور میں دین کی سخت سے سخت ضرورت ہے دیکھیں ہمارے جو سکول کالیج ان کو تعلیم دی جاری ہے دیکھیں کس طرف فہاشی کی طرف آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو وقت میں ہر بندہ یہ شکایت کر رہا ہے شکواہ کر رہا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہیں نافرمان اور ماں باب میں جودہ دور میں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے وقیر بن جائے جد بن جائے پروفیسر بن جائے انجینئر بن جائے دین کی طرف سے کسی کی توجہ نہیں ہے تو چھو نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہتے ہیں اور آپ کو بتاؤں جتنے بھی عدبی اور گستاخی والے معاملات آ رہے ہیں جو لوگ شکوے شکایت کر رہے ہیں اولاد نافرمان ہے یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں وقیر ہیں کسی نے کسی دنیا کامیاب ہوئے ہیں اور جو مال رہے ہیں ادب اعتران کرتے ہیں دین کا کل بھی ہے دیکھیں جب تک انسان کو آپ علم دین نہیں سکھاؤ گے یہ آپ کے لئے دنیا میں بھی آپ کے لئے باعث عذاب ہے آخر میں بھی آپ کے لئے باعث عذاب یہ کورپ میں یہ نہیں پوچھے جائے کہ آپ نے اولاد کو آپ کیا بنا کے آئے ہو ڈاکٹر بنا کے آئے ہو وقیر بنا کے آئے ہو وہ یہ پوچھے جائے کہ اولاد کو دین کا کہاں تھا ان کے دین سبھا کے آئے ہو یہاں حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ انسان کو جانے کے بعد تین چیزیں انسان کو فائدہ دیتے ہیں جس میں سے ایک پڑی رکھی اولاد ہے مظاہر علم دینی ہے جس اپنی اولاد کا سکھایا ہوگا عزیز پاک میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمال کا سلسلہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے عمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے صدقہ جاریہ آپ نے کون مسجد بنوا دی کوئی راستہ بنوا دیا کوئی کون کسی کے لیے پونی کوئی ایسی چیز بنوا دی جس سے عوام الناس کو فائدہ آصل کریں جب تک وہ فائدہ آصل کرتی رہے گی آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا دوسری بات جو ہے وہ علم دین علم دین علم دین ایک ایسی چیز ہے جو جو آپ پڑھیں گے آگے پڑھتے جائیں گے پڑھاتے جائیں گے جہاں تک آپ پڑھاتے جائیں گے آپ کو اس کا عزل و سواب ملتا رہے گا جتنا عزل و سواب پڑھنے والے کو ملے گا اس کے سواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کے سواب واپر کوئی کمی تیشی نہیں ہوگی سبحان رہا تیسی جو چیز جو سب سے اہم چیز ہیں وہ نیک اولاد ہیں نیک اولاد نیک اولاد ہیں دین کا علم ہوگا اس کے پتہ ہوگا ہے کہ حقوق والدین کیا ہیں والدین کی حقوق کیا ہیں عوام اللہ کے حقوق کیا ہیں شریعت میں کیا حقوق کیا ہے ہر انسان اس کے حقوق کی نظر سے جب وہ دیکھے گا اور یہ تب ہی ممکن ہے جب دین کو سکھایا گیا بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین نے آپ نے جانا کہ مفتی صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ والدین کا بڑے حقوق کا انسان پر انسان کچھ بھی کر لے تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ وہ ایک بندہ وہ حج بکراتا ہے اپنی ماں پر لیکن پھر بھی وہ غیب سے آواز آتی ہیں کہ ابھی تک تم نے ایک سانس کا بھی یعنی کہ ایک درزے زے کی تکلیف کا بھی بدہ نہیں چکایا اور تم کہہ دے کہ میں نے اپنا حق سے ادا کر دیا ہے اور انہوں نے فرمایا یہ بھی کہ انسان کی جنت میں جانے کا سبب بھی والدین ہے اور دوزک میں جانے کا سبب بھی والدین ہیں تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اس ببرکت لمحوں میں رمضان کے ببرکت کڑیوں میں جس طرح ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اس لیے میں حقوق اللہ عباد میں سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں جو ہمارے والدین دنیا سے کچھ کر چکے ہیں ہم ان کے لیے دعائی مغفیت کریں دعائی بخشش کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے نیک عمال کریں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے تو دیجئے اپنے میزمان مبشر عزوی کو اجازت انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نے کے بعد پسا موسیقا موسیقا